دھان ہے دھان میں دو چیزیں ہیں بھوسی ہے اور چاول چاول تم پکا کر کھا لیتے ہو اور بھوسی آگ میں جلا کر تاپ لیتے ہو پریوک تو دونوں کا کرتے ہو لیکن بھوسی تم کھاتے نہیں ہو اور چاول کو آگ میں جلاتے دیا پرندیدی جانور آ جائے گا اور دھان رکھا ہو تو بھوسی بھی کھا جائے گا چاول بھی کھا جائے گا کیونکہ اس کے پاس میں بیچار کرنے کی شامرت نہیں ہے آپ کے پاس بیچار کرنے کی شامرت ہے کیا گرہن کرنا ہے کیا دیاک کرنا ہے مہاتمہ گاندھی ٹرین میں یاترہ کر رہے تھے کوئی انگریز آتا ہے اور مہاتمہ گاندھی کو چار پانچ پیج گالیاں لکھ کر کے دے دیتا ہے مہاتمہ گاندھی ان گالیوں کو پڑھتے ہیں اس کانگز میں آلپن لگی ہوئی تھی آلپن نکال کر اپنے پوکٹ میں رکھ لیتے ہیں اور گالیوں سے لکھے ہوئے چار پانچ پیج پڑھنے کے بعد گاندھی جی اس کابج کو پھیک دیکھتے ہیں انگریز ہس کر کے پہنچتا ہے گاندھی باپو کچھ اچھی چیز اس میں ملی گاندھی نے کہا کہ آلپن کام کی تھی اب گالیاں بیرتھ تھیں جو بیرتھ تھا اس کو میں نے تیاغ کر دیا جو سارتھک چیز تھی اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا آلپن ہمارے پاس ہے گالیاں پھینک دیا آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ سنتے ہو آپ کا من دکھی ہو جاتا ہے آپ کی کوئی نندہ کرتا ہے کوئی دوسرا آپ کو بتاتا ہے تو آپ کا من دکھی ہو جاتا ہے اور زیادہ تر نندہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی پرچیت ہوتے ہیں اپنے لوگ ہی نندہ کرتے ہیں جان پہچان والے ہی نندہ کرتے ہیں جن سے تمہاری جان پہچان نہیں وہ تمہاری نہ نندہ کریں گے نہ کچھ کریں گے اس لئے کہتے ہیں پریچھے تو کرلو لیکن اتی پریچھے مت کرلو جب اتی پریچھے کرلو گے تو نندہ برہی شروع ہو جائے گی ساسو کی نندہ کون کرتا ہے بہو ہی نندہ کرتی ہے پڑوشن کے ساتھ بیٹھ کر پہتی ہے میری شانسو ایسی ہے ایسی ہے پھر شانسو کے پاس کوئی بتاتا ہے تو شانسو کا من دکھی ہو جاتا ہے پھر وہ بہو سے بدلہ لیتی ہے اس لئے بدیمان بہو کبھی بھی کسی سے اپنی شانسو کی نندہ نہیں کرتی ہے کیونکہ نندہ کرنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ میں نے ان کی نندہ کر دیا تو ہم پھری ہو گئے پھری نہیں بہت بڑا لمبا کارش شروع کر دیا ہے اب اس نندہ کا اثر کہاں تک جائے گا کسی کی ہنسی کرنا بھی اس کا پرنام بہت خطرنا دریو دھن کی ہنسی کیا تھا دروپدی نے تو دریو دھن نے من میں ٹھان لیا تھا کہ دروپدی کا اپمان کروں گا کبھی میں اور نندہ کرنے سے اپنا سمیں بیرد خرچ ہوتا ہے اپنی بانی بیرد خرچ ہوتی ہے اور نندہ تم اسی کی کرتے ہو جو تمہارے من کا نہیں کرتا ہے تمہارے من کا کرتا ہے اس کی تم پرسنسہ کرنے لگ جاتے ہو اور تمہارے من کا نہ کرے تو تم نندہ کرنے لگ جاتے ہو اس میں گوڑاں گوڑاں جو کچھ ہے سو ہے لیکن تمہارا پیمانہ یہ ہے کہ میرے انسار اگر یہ آدمی چلے تو اچھا ہے اور میرے انسار نہ چلے تو برا ہے یہ تم بھر مولا لے کر چلتے ہو اور نندہ کرنے سے آپ کی بانی کا تیج سماپت ہو جاتا ہے ایرشہ کرنے سے آپ کی آیو کم ہو جاتی ہے دوسروں سے جلن کرنے سے اسمرن سکتی کم ہوتی ہے ٹینشن میں رہنے سے سندرتہ کم ہو جاتی ہے تناوں میں رہنے سے پرشنہ تک ہٹ جاتی ہے اور دکھی رہنے سے بدھی کی کشاگرتہ کم ہو جاتی ہے خوش رہنے سے بدھی کا اشمرن بڑھتا ہے ہسنے سے بلڈ پیسر ٹھیک رہتا ہے ہارٹ کمپلیٹ رہتا ہے اور ہسنے سے بدھی کشاگرتہ ہوتی ہے ہسنے میں پیسے تو نہیں خرچ ہوتے لیکن ہسنے سے پھائدے بہت ہوتے پر یدی آپ کو یہ پتہ نہیں کہاں ہسنا چاہیے کہاں نہیں ہسنا چاہیے تو ہسنے میں بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے مشکرانے میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی انداز لگانا پڑے گا بیچار کرنا پڑے گا بیویک کرنا پڑے گا کہاں ہسوں کہاں نہ ہسوں کہاں مشکراؤں کہاں نہ مشکراؤں آپ کسی کے دوار پر نکلیں گے اور تھوڑا ہس دیں گے جس کے دوار پر نکل رہے اس کو سندے ہو جائے گا یہ کیوں ہسا ہے مند مند مشکرہ دیں گے اس کو ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ میری بطنی کو دیکھ کر مشکرہ رہا کیا اس کی ایسی تیسی کر دوں گا ایک لفڑہ کھڑا ہو جائے گا اس لئے کہاں مشکرانا ہے کہاں رونا ہے کہاں آسنا ہے اور کہاں سونا ہے اور کہاں چپچا بیٹھنا ہے اور کہاں گم کھانا ہے کہاں بینمر ہونا ہے آپ کی پاس میں سبھی چیزیں ہیں اس کا پریوک کہاں کرنا ہے بس اس بیوک کیا ہو سکتا ہے کہیں کہیں کم بول کر کے تم کو سفلتا زیادہ ملے گی اور کچھ ہستان ایسے ہیں جہاں چپ رہ کر سفلتا ملے گی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں سننے سے سفلتا ملے گی سنا ہوگے تو نقصان ہو جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں ان کا گھڑگان کرنے سے سفلتا ملے گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے سفلتا نہیں ملے گی مون رہنے سے سفلتا ملے گی اور کچھ ہستان ایسے جہاں کھڑے ہونے سے تمہارا گراف گر سکتا ہے سراب کی دکان پر تم کھڑے ہو جاؤ گے سراب پیو نہ پیو کھریدو نہ کھریدو لیکن تمہارا گراف گرے گا جو لوگ دیکھیں گے وہ یہی سوچیں گے سراب کھریدنے گیا ہوگا تم کہو گے ہم ایسے کھڑے تھے تو ترک دینے والے کہیں گے ایسے کیوں کھڑے تھے ضرورت کیا کھڑے ہونے کی ایسے کھڑے ہونا ہے تو دوسری جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں آخر سراب کی دکان پر کھڑے تھے تو ایسے کیوں کھڑے تھے کچھ کارن ہوگا تب تو کھڑے تھے کھریدنا ہوگا سراب یا بھیجا ہوگا کسی کو کھریدنے تو لینے کیلئے کھڑے ہوگے کچھ بات تو جرور ہوگی کسی سادھو کے ساتھ میں اکیلی کوئی استری کمرے میں بیٹھ ہوں اچانک کوئی آ جائے تو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا استری کے ساتھ اس کا کیا کام بھلے اس سے بیوچار کیا ہو یا نہ کیا ہو پر وہ بولے گا جب بیوچار کرنا نہیں تو اس کے پاس بیٹھنا کیوں اور بیٹھے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا اور نہیں کیا ہوگا تو کرنے کا ہی رادہ ہوگا تیاری ہوگی آخر اس کے ساتھ سٹنگ کیوں کھام کھا کر لپڑا تیار ہوگی اس لئے کہاں بیٹھنا ہے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ بڑے بیچار کی بات اور یہی پر جو بیچار نہیں کر پاتا ہے اس کا مند دکھی ہو جاتا ہے کئی بار لوگ گلتیاں نہیں کرتے ہیں پھر بھی ان کا اپمان ہو جاتا ہے پرنا پرنا کئی بار لوگ بھول کرتے ہیں اور ایک بار بھول نہیں بار بار بھول کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر پرسن رہو چاہے دکھی رہو چاہے روتے رہو چاہے سوتے رہو چاہے ہستے رہو چاہے دکھی رہو آنسو بھاتے رہو اس پوری دنیا کو تم سے کوئی مطلب نہیں اس پوری دنیا کے لیے تم ایک آدمی ہو لیکن اپنے پریوار کے لیے تم پوری دنیا ہو اس بات کو یاد رکھنا اس لئے سنبھل سنبھل کر کے چلنا بھاگی کو اچھا بنانا چاہتے ہو سبھی ساستروں میں لکھا ہے کرم سے بھاگی بنتا ہے پرنت میں نے اس بات پر بیچار کیا ہے کیول کرم سے بھاگی نہیں بنتا آپ کے شبھاو سے بھی بھاگی بنتا ہے شبھاو کا بڑا ایمپریش ہوتا ہے جن کا سندر شبھاو ہے ان کا بھاگی بہت سندر بن جاتا ہے اور بھاگی بنانے والی چیزیں سب فری میں ہوتی ہیں سندر شبھاو بنانے کے لئے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کیول آپ کا نشے اور سنکلپ ہونا چاہیے جیسے رام کا شبھاو تھا رام کا شبھاو کیسا تھا بہت سندر شبھاو تھا وہ اتنا سندر شبھاو تھا رام مند مند مشکر اگر ہی ہمیشہ رہتے تھے درپن کے سامنے تم اپنے چہرے کو تھوڑا دانت پیس کر دیکھنا تھوڑا کرود کر کے دیکھنا تھوڑا ہینٹ کر دیکھنا اکڑ کر دیکھنا سبھی پوچ دیکھ لو اس میں تم تو تم کو تمہارا ہی پوچ تمہارا ہی چہرہ جو خوش چہرہ ہے ہستا ہوا چہرہ ہے مشکراتا ہوا چہرہ ہے وہ چہرہ تم کو پسند آئے گا اس لئے جو چہرہ تم کو پسند آیا ہے وہی چہرہ جگت کے سامنے پرستط کیجئے وہ سب کو پسند آئے گا اور بہت بڑا پرہاو پڑے گا اور یہ ساری جندگی میں پرہاو کا بڑا بہت پرہاو سے بہت کام ہوتے ہیں تمہارا جتنا عدیق پرہاو ہوگا یدی تم راجنیتی میں ہو تو ووٹ بہت ملے گا یدی تم سادھو ہو پرہاو آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو بھکتوں کا پریم بہت ملے گا اور یدی آپ کا بیجنس میں پرہاو اچھا ہے جیسے حلدی رام کی نمکین کا پرہاو ہے آنکھ موند کر لوگ حلدی رام کی نمکین خریدتے ہیں حلدی رام کی سون پاپڑی حلدی رام کا میٹھا حلدی رام کی بشکوٹ اب مجھے اگر کمپنی کھولنا ہو تو کیا نام رکھوں حلدی رام تو مشہور ہو گیا تم کو کھولنا ہو تو کیا نام رکھو میں نام بتا دیتا ہوں تم رکھو نام مرچی رام خوب بکھے گا مرچی رام مرچی لوگ خوب کھاتے مشہور نام ہے مرچی نام بھی ایسا رکھو جو سرل ہو اپنی بیٹی کے نام باپ کے نام پتنی کے نام یہ نام وہاں چھوڑو ایسا نام رکھو کامن نام ہو انورشل نام ہو ساروجنک نام ہو سرل نام ہو یاد کرنے مچھا ہو بولنے مچھا ہو وہ نام رکھو دکان کا میں نے ایک دکان پر دیکھا لکھا ہوا تھا ساسو بہو ساری سنٹر کتنا سرل نام گوپال گنج کے ایک بھکت نے ہم سے پوچھا منو شاہ نے کہ میٹھا کی دکان کھولا ہوں کیا نام رکھوں تو ہم نے کہا لکھ دو گرو چیلا مشہور نام بھنٹا جو کھائے گا وہ چیلا جو بنائے گا گرو مشہور نام بھنٹا ایک شال بعد وہ ملا وہاں سے مشہور نام لے کر آیا میں نے کہا کیا حال ہے تو بولا گرو ایک چیلا کم سے کم ایک ہجار گراہ روز میٹھا کھرید کر لے جاتے ہیں اور سب مشہور ہو گیا گرو چیلا مشہور نام بھنٹا ایک شاہ نام رکھو حلدی رام کی نام کا پربھاؤ کمپنی کی نام کا پربھاؤ اور پربھاؤ کیسے بنتا ہے آپ کا کام جتنا اچھا ہوگا آپ کا پربھاؤ اتنا اچھا ہوگا پربھاؤ پھوکٹ میں نہیں بنتا کوئی سونچ لے کہ سب میرا بھی پربھاؤ ہو جائے ایسے نہیں ہوگا پربھاؤ کیلئی سپیشل کام کرنا پڑے گا بیشیس کام کرنا پڑے گا بڑا کام کرنا پڑے گا اچھا کام کرنا پڑے گا گزب کا کام کرنا پڑے گا کچھ نیرالہ کرنا پڑے گا عدبوت کام کرنا پڑے گا لگاتار کام کرنا پڑے گا جندگی بھر کام کرنا پڑے گا اور کوالٹی کا کام کرنا پڑے گا ایسا کام کرنا پڑے گا جس کا مقابلہ سب نہ کر سکے تب تمہارا پربھاؤں نرالہ ہوگا اسی پربھاؤں سے بہت سندر بھاگی بنے گا آپ کا جس نیتہ کا پربھاؤں کم ہے اس کو وٹ ہی نہیں ملتا ہار جاتا پربھاؤں کیسے بڑھاؤں سندر سبھاؤں سے بھی پربھاؤں بڑھتا ہے بدھیمان بیکتی کا پربھاؤں بڑھتا ہے بدھو آدمی کا پربھاؤں نہیں بڑھ سکتا ہے بدھیمان بنو سو سنار کی ایک دوہار کی سو باتیں لوگ کریں لیکن ایک بات بولو تو سو باتوں کے اوپر وزن ہو جانی چاہیے تب تمہارا پربھاؤں بنے گا